منسٹر گاؤں اور شہروں میں گھومتے اور فرتے اور پھر ان کی داد و فریاد اسمنے میں بولتے متعلقہ منسٹروں پر لے جاتے اور وہ حال نکابتے لیکن آج ایسا کچھ نہیں کئی ساتھوں سے ہو رہا گورنر اپنی طرف سے کوشش کر رہے سرکاری ملازم کام کر رہے لیکن سرکاری ملازم کا کام ہمارے جمعوری نظام میں دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے بیات اور گاؤں میں گھومنا نہیں ہے لوگ کے پاس جانے کا کام نہیں بہت میں پڑھتا ہوں کہ بیک ٹو بیلیز سرکار کا آفیسروں کو بھیجتے ہیں لیکن بیچارے کورے کے کورے واپس آ جاتے ہیں جاتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے کل کو اگر کسی امیلی کو کہیں منطری کو کہیں کہ تم سیکٹریٹ میں بیٹھ کے سیکٹریٹ کا کام کرو تو پھیل ہو جائے گا کیونکہ اس کا کام نہیں ہے یہ ہر آدمی کا کام جو کھیتی کرنے والا ہے وہ کھیتی کرے گا جو پڑھانے والا ہے وہ پڑھا سکے گا اگر ایک دوسرے کا کام ان کو دیں گے تو وہ کام نہیں چلائے گا اس لئے اسمبلی میں ہونا ضروری اسمبلی اگر ہو جائیں چنے ہوئے نمائنے جیت کے آ جائیں گے تو ہماری نبے فیصد ہی جو ہماری مشکلات گریبوں کے مشکلات وہ دور ہو جائیں اسی لئے جد و جہت ہو رہی ہے ابھی تاج صاحب نے کہا کہ میں ہندوستان کی سیاست پنتانیس سال کے بعد چھوڑ کر ریاست کی سیاست میں آیا اسی لئے کہ آپ کے اس دکھ اور درد میں جو آپ کی پریشانیاں ہیں چاہے سڑک کی پریشانیاں ہیں سکولوں میں ٹیچر کی پریشانیاں ہیں حسدانوں میں ڈاکٹروں کی پریشانیاں ہیں حسدانوں میں ڈاکٹر دوائیوں کی پریشانیاں ہیں آپ کی بن نوکری کی پریشانیاں ہیں اڈاک میں جو لگے ہیں ان کی پریشانیاں ہیں اسی کو دور کرنے کے لیے اسی کا علاج کرنے کے لیے میں ریاست کی پولٹکس میں آیا ہوں تاکہ دوارہ جیسے میرے ایک چھوٹے سے دور میں ڈائی سال کے دور میں ہم نے ڈبل شفٹ میں ٹرپل شفٹ میں کام کیا سڑکیں بنائیں پل بنائیں ہفتان بنائیں کالج بنائیں سپر سپیسلیٹی ہاسپیڈل بنیں بلڑییں بھاریں دیہاتوں کو شہروں سے سڑکوں سے جھوڑا گیا دور دراز علاقوں کو انہیں تحصیل اور بلک سے جھوڑا گیا اور سڑکیں کشادہ کی گئیں لیکن آج دور دراز علاقوں میں آپ جاؤں پاڑی علاقوں میں کہیں بھی کوئی سڑک پہ کام دیں چلا ہے کہیں بھی کوئی مزدور کام کرتے آپ کو دیکھے گا نہیں نہیں کوئی سکول کی تعمیر دکھے گی نہیں کہیں نئے ہسٹال کی تعمیر دکھے گی نہیں کسی بلڈگ کی تعمیر دکھے گی نہ بلڈگیں بنتی نہ سڑکیں بنتی نہ مزدوری بنتی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سرکار آئے ہم دوبارہ سے اسی طرح سے سڑکوں کا جان بچھائیں ہستان تو میرے خیال میں جتنے ستر سال بنے تھے اس سے زیادہ میں نے دھائی سال میں بنائے لیکن ابھی بہت سارے علاقے جان ہستان بنانے کی ضرورت ڈگری کالیج بھی کبھی نہیں بنے تھے ہائی سکول اور ہائی سکنڈری سکول اتنے کبھی نہیں بنے تھے پرائیمری سکول کبھی نہیں بنے تھے ان کی تعمیر جتن کی ہوئی ہے اتنا ستر سال نے اتنے تعمیر نہیں ہوئے جتنے ڈائی سکول سال میں پرائیمری ہائی سکنڈری میڈل ہائی سکول کی تعمیر یا مرمت ہوئی اس دور کو ہم نے واپس لانا ہمارے یہاں ستر فیصدی آبادی 1947 میں جب ملک کا بٹوارہ ہوا ہماری 32 لاکھ آبادی تھی لیکن آج چھے گناہ آبادی بڑھ گئی ڈیڑ کروڑ آبادی بڑھی اور ہماری زمین کھیتی کی بہت کم ہے ہماری زیادہ تک اگر دیکھیں گے تو 80 فیصدی ہمارے پہاڑ اور باقی جنگلات لوگ کے گھر بنانے کے لیے زمین نہیں ہے لوگ کے کھیتی کرنے کے لیے زمین نہیں ہے اگر پورا ہندوستان دیکھیں تو ہندوستان نے سب سے کم زمین والی جو اگریکلچر کے لیے ہے کھیتی کے لیے سب سے کم زمین ہماری جمع کشویر میں ہے اور آبادی چھے گناہ بڑھی اب یہ چھے گناہ آبادی جو بڑھی ہے یہ کہاں جا رہے ہیں ہوا میں ابھی رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں بڑے بڑے دیش ہے انہوں نے بھی ابھی ہوا میں گھر نہیں منائے اور آنے والے سادوں میں بھی کئی کئی ہزار ساد تک ابھی تو کوئی ہوا میں مکان بنانے کا ہوا میں جاز اڑ سکتا ہے لیکن اڑ دے کے بعد اس کو بھی زمین پہ ہی آنا ہے تو یہ گھر کہاں منائیں گے یہ کھیتی کہاں کریں گے تو جو سرکاری زمین ہے چاہے وہ ریونیو کی زمین ہے چاہے وہ خاصا سرکار ہے چاہے وہ چرگائیں ہیں جن میں آپ چرگائیں ماد مویشی پہلے زمانے میں ستر سات شہروں میں بھی مویشی ہوتے تھے لیکن آپ بیچارے یہاں گھر کے لیے زمین نہیں ہیں انہیں پاہڑوں پر اپنے مویشی کو لے کے جانا پڑتا لہذا آج ستر سال پچھتر سال کے بعد ستر فیصدی جو آبادی بڑھی ہے اس کو سرکاری زمین پہ ہی گھر بنانا اس کی مجبوری ہے دکان بنانا اس کی مجبوری ہے پھسل اگانا اس کی مجبوری ہے ورنہ کہاں رہیں گے ہم ان کو نکال تو نہیں سکتے اسی لیے میں نے قانون بنایا تھا پہلے مہراجہ حری سنگ جی نے زمین دی تھی لوگ کو اس کے بعد شیخ وحمد عبداللہ صاحب نے زمین دی تھی اور اس کے بعد روشنی کی جو قانون میں نے بنایا کیابنٹ سے پاس ہوا اسمبلی سے پاس ہوا کوئی گھر میں بیٹھ کے میں نے نہیں بنایا چیپ میں اس کے دسکت سے بلکہ کیابنٹ نے اسے منظوری دی اور پھر اسمبلی نے اسے پاس کیا اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس کا مخالفت نہیں کی تھی اس کا ویرود نہیں کیا تھا لیکن بدقسمتی سے سرکار نے بعد میں کوٹ کے ذریعے اس کو کھارج کر دیا اس قانون کا حالانکہ اسمبلی کا قانون زیادہ ہوتا ہے کوٹ سے زیادہ لیکن اس کو کھارج کر دیا اور آج ستر فیصدی آبادی چاہے ہندو آئے ہیں مسلمان کہ یہ ان کو لگا تھا یہ ساری مسلمانوں کو ہی نہیں اس ستر فیصدی آبادی میں پچاس فیصدی ہمارے ہندو بھائی ہے اور پچاس فیصدی ہمارے مسلمان بھائی ظاہر ہے جہاں ہندو آبادی ہے وہ اس میں پچنبے فیصدی ان کو زمین ملے گی جہاں مسلم آبادی ہے وہ ان کو پچنبے فیصدی ملے گی لیکن کل اگر برابر دیکھیں گے ہندو مسلمان سب تقریباً ستر فیصدی آبادی پر یا تو گھر ہے یا دکان ہے اور وہ دکان بھی ضروری ہے کھانی گھر بنا کے گھر میں بھوتوں کی طرح روح اور کھانے کے لیے کچھ روٹی نہیں ہے روزگار نہیں ہے تو وہ زندہ اور کیسے رہ پائے گا اس لیے اس کی دکان بھی ضروری ہے اور ہمارے جو عرص پورا وغیرہ علاقے ہیں جو سرکاری زمین ہیں انہوں نے تو بنجر خود کے ریت میں مٹی ٹرکو گئے دو دھوکے وہاں کھیتی کے لیے زمین بنائی ہے اور آج ہم کہیں گے ان کو ستر ساتھ باد یہ سرکاری زمین نہیں ہے چاہے وہ سکھ ہے یا ہندو میرا بھائی ہے وہ راجبوت ہے برہمن ہے اس میں مسلم بہت کم ہے یا ہمارے اٹرنیشن بارڈر پہ ان سے آج زمین ہمانگے میرے پاس بہت سارے ڈیلیگیشن پسھلے سال آئے کہ انیس سو سنتالیس نے ہم جب آئے پار سے تو ہمیں ریت دی اس ریت میں ہم نے گھر تو بنایا لیکن پھر ہم نے چاریس چاریس پچاس پچاس کلومیٹر سے مٹی خود کے لائی اور اس ریت میں ڈالی تاکہ اس نے مکس ہو جائے ریت اور مٹی اور پھر نیچے ٹیوبل کھو دے اور پھر ہم نے اپنے گزارے کے لیے ایک گائی خریدی اور اس گائے کے دودھ سے ہم بچوں کو بڑھاتے تھے اور دال چاول خریدتے تھے اس وقت سنتالیس میں سستہ تھا اور کئی ساتھ تک اور آج سرکار نے ہمیں نوٹس دیا لگایا کہ یہ بورڈ لگا دیا ہے یہ سرکاری زمین ہے تو پچھتر سال کے بعد اب تیسری جنریشن ہے تیسری پیڑی ہے وہ تیسری پیڑی کہاں ڈھوڑے گا کس کو ڈھوڑے گا کہ سنتالیس میں ان کو کس نے بسایا تھا اس لیے ہماری جمع کشمیر کا جو بھی انسان ہے چاہے وہ سرکاری زمین پہ ہاں اگر کئی لوگوں نے اس کو پجارت بنایا ہے سو سو دو سو سو کنال لے کر اس کو بزنس بنایا ہے ان کو نہیں ملنا چاہیے لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ ہندو ہے مسلمان ہے وہ گجر ہے بکر وان ہے وہ راجبوت ہے برہمن ہے وہ شرول کاس ہے وہ کوئی بھی ہے اس کو وہ زمین واپس پھر قانون ہم لائیں گے سملی میں اور اس کو واپس رہیں گے اسی طرح سے ہمارے یہاں مہراجہ حریصہ نے مہت ساری لوگ کو دلی میں بھی نہیں معلوم تھا اور یہاں بھی معلوم نہیں تھا جب تک میں نے تقریر نہیں کی جب کشمیر سے جب وہ کشمیر میں دفعہ تین سو ستر ختم کیا اور تھاٹی فائو اے بھی ختم کیا تب میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ تھرٹی فائو اے کسی کی دین نہیں ہے یہ مہراجہ حریصہ نے 1925 نے اس وقت ہمارے ہمارے جمہوں کے بھائی اور کشمیری پندت بھائی کیونکہ اس وقت 1947 میں یہی زیادہ پڑے لکھے تھے 1947 میں مسلمان 5 فیصدی بھی پڑے نہیں تھے یا جمہوں کے ہمارے ہندو بھائی یا کشمیری پندت پڑے تھے یہ 1925 میں مہراجہ حریصہ کے پاس گئے اور نے کہا کہ سنے آئے کہ پنجاب کے لوگ اس وقت کا پنجاب لاہور اس کا کیپٹل ہوتا تھا اور بہت خوشان اور لاہور میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے اور سکھ بھی تھے اور تینوں امیر تھے اور ان کو بتایا کہ یہ آدھے کشمیر کھری دیں گے آدھے جمہوں کھری دیں گے نوکریاں بھی یہی لے جائیں گے زمین بھی لے جائیں گے لیکن ہمارے پوتوں اور پڑ پوتوں کا کیا ہوگا زمین کے بغیر وہ بھیک مانگے گے نوکری نہیں ان کو ملے گی دیکھو میں بجائی دیتا ہوں 1925 کے ہمارے ہندو بھائیوں کو اور پندج بھائیوں کو کہ ان کی دور اندیشی ان کی دور درشتی کتنی لمبی تھی کہ اب تقریبا تقریبا آج اگلے سال ایک سو سال ہوگا 1925 کی بات کر رہا ہوں ابھی چوبیس ہے تو ایک سو سال پہلے انہوں نے آج کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آج چھے گناہ آبادی جمہ کشمیر کی بڑی ہے یہ آبادی کہاں جائے گی تو مہاراجہ ہری سنگھ نے آرڈر رکھا لہا لیکن دو تین سال کے بعد پھر وہ ڈیلیکیشن ملا کہ اس کی قانونی اہمیت آرڈر کی نہیں ہے 1927 میں دوسرا آرڈر رکھا لہا وہ بھی نہیں چلا پھر 1930 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے قانون بنایا اور اس قانون میں سٹیٹ سبجیکٹ بنایا وہی قانون تھا کہ جس کے پاس سٹیٹ سبجیکٹ ہوگا وہی زمین خرید سکتا ہے وہی زمین بیج سکتا ہے وہی نوکری کر سکتا آپ میں سے پتہ نہیں کتنوں کو لیکن ہمیں جب سکول سے کالی جانا تھا تو اس کے لیے سٹیٹ سبجیکٹ دے ہمیں جب پاسپورٹ بنانا تھا سٹیٹ سبجیکٹ چاہیے تھا ہر آدمی آج ہمیں سب سے بڑا افسوس ہے کہ ہماری سٹیٹ ہڈ ہم سے چلی گئے سٹیٹ ہڈ کا یہ فائدہ یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ کشمیر کو فائدہ تھا جمعوں کو فائدہ نہیں جو فائدہ کشمیر کو تھا وہی فائدہ جمعوں کو بھی تھا وہی ہندو کو بھی تھا وہی مسلمانوں کو آج ریت ہماری تبوی کی یہاں سے باہر جاتی ہے تو یہ اگر سٹیٹ ہڈ ہوتی تو نہیں جاتی آج ہماری کھدانے باہر والی لوگ دیتے ہیں سٹیٹ ہڈ ہوتی تو سٹیٹ سے باہر دیتے ہیں آج ہماری ملازم باہر سے آتے ہیں سٹیٹ ہڈ ہوتی تو وہ نہیں ہوتا آج اگر تھارٹی فائد اے ہوتا تو ہماری نوکلی کرنے کے لیے ہمارے بھدربا کے گاؤں میں جہاں سے